سلام علیکم سواج ہم سکھنے جا رہے ہیں ماضی استمراری کے بارے میں ماضی استمراری ایسا فعل ہے جو بتاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں جاری تھا جو یہ بتاتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں جاری تھا اس فعل کو ہم ماضی استمراری کہتے ہیں سو اس کو بنانے کا قائدہ جتنے بھی ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ماضی قریب ہم نے پڑھا ماضی بائید پڑھا ہم نے ماضی شکی پڑھا ان کا جو طریقہ کار تھا بنانے کا قائدہ تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اس کو جو بنانے کا قائدہ ہے وہ تھوڑا سا ان سے جو ہے ڈیفرنٹ ہے بلکہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے قائدہ یہ ہے کہ ہم می ایک لفظ ہے می تو می ہم نے لیا اس کے ساتھ ماضی مطلق کا سیگا جو ہے وہ ہم اس کا اضافہ کر دیں گے تو ہمیں مل جائے گا ماضی استمراری تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس مصدر موجود ہے دیدن اس کا ماضی مطلق دید یعنی اس سے ہم ماضی استمراری بنائیں گے سو دیکھیں می دید می کا ہم نے اضافہ کر دیا اس کے ساتھ دید لگا دیا می دید وہ دیکھتا تھا می دید وہ دیکھتا تھا ٹھیک ہو گیا آئیے فیل کے باقی کے سیگے بناتے ہیں اس سے جامع و غائب کے لئے ہم نے سیگا بنانا ہے اب تو ہم کیا کریں گے باقی کے جتنے بھی ہم نے سیگے بنانا ہے تو دید کے ساتھ ضمیر کا اضافہ کرنا ہے دید کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے ٹھیک ہے دید کے ساتھ اور اگر نفی کرنی ہے تو می کے ساتھ نہ لگائیں گے می کے ساتھ نہ ٹھیک ہے می کے ساتھ اگر نفی کرنی ہے تو می کے ساتھ اگر باقی سیگے بنانے ہیں تو ضمیر کے ساتھ اٹیج کریں گے دید کے ساتھ واہ یہ دیکھیں می دیدند می دیدند یعنی وہ دیکھتے تھے می دید وہ دیکھتا تھا می دیدند وہ دیکھتے تھے می دیدم می دیدم می دیدم میں دیکھتا تھا می دیدیم می دیدیم ہم دیکھتے تھے می دیدی تو دیکھتا تھا می دیدید می دیدید شمو می دیدید تم دیکھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ باقی کے سی فیل کے بن گئے تو آئیے اگزامپل سے سمجھتے ہیں اس کو ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے اور ہم نے فیل بھی مستر بھی رکھا ہوا ہے رفتان یعنی جانا رفتان یعنی جانا اب آئیے دیکھیں اس کو سمجھے اسلام بلاہور می ریفت اسلام اسلام بلاہور می لگا دیا ہم نے اس کے بعد رفت لگا دیا اسلام بلاہور می ریفت اسلام لاہور جاتا تھا جاتا تھا یا جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایشون کجو می ریفت ہند یہ لوگ کہاں جاتے تھے یا کہاں جا رہے تھے ٹھیک ہے دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں یہ لوگ کہاں جاتے تھے یا کہاں جا رہے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے ہمارے پاس اگزامپل ہے آپ می کے ساتھ نہ لگا دیا ہم نے ہامد بے مادرے سے نہ می ریفت ہامد بے مادرے سے نہ می ریفت ہامد اسکول نہیں جاتا تھا نہیں جا رہا تھا ہامد بے مادرے سے نہ می ریفت ہامد اسکول نہیں جاتا تھا سو یہ قائدہ ہے کہ اگر آپ نے نفی کرنی ہے تو می کے ساتھ نہ قائدہ فکریں گے ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا موزی اسٹیم لوری تو قائدے کو ریپیٹ کر دیتے ہیں ایک بار قاعدہ یہ ہے کہ می می لیں گے می ہم نے لیا اس کے ساتھ ماضی مطلق کا ہم نے سیگہ لگا دیا تو ہمیں مل گیا ماضی استمراری اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے بس می ہم نے لیا می کے ساتھ ماضی مطلق کا سیگہ لگا دیا بالکل ہی آسان سا ٹھیک ہے اور باقی کے ہم نے سیگہ اگر بنانے ہیں تو دید کے ساتھ ماضی مطلق کے ساتھ ہم نے ضمیرے لگانی ہیں کس کے ساتھ ماضی مطلق کے ساتھ ضمیرے لگانی ہیں اگر نفی کرنی ہے تو کس کے ساتھ لگے گا می کے ساتھ یہ دو چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں